امام بات فعوظ باللہ من شہد و نراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم میں ہم عقیم عمل غالب آپ دیکھ رہے ہیں عربل ٹپس و عقیم غالب محترم ناظرین آج کافی دنوں کے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں کچھ ذاتی مصرفیات تھیں اس لئے کوئی ویڈیو نہیں بنا سکا لہذا ویڈیو آپ کی خدمت میں آذر ہے محترم ناظرین آج کی ویڈیو آج کا ٹاپک ہے درد گردہ سوزش گردہ محترم ناظرین یہ درد گرمی سفرہ کی وجہ سے سفرہ ہم اپنی طبی زبان میں اس کو بولتے ہیں جو پتے کا جو زہر ہوتا ہے یا پتے کا جو پانی ہے اس کو سفرہ بولتے ہیں گرم مزاج والوں کا سفرہ بہت زیادہ بنتا ہے آنتریوں میں آنتریوں میں وہ زیادہ گرتا ہے جس سے ان کے جسم میں تپش محسوس ہوتی ہے سفرہ کی زیادتی کی وجہ سے گردے بھی متاثر ہوتے ہیں کیونکہ گرمی کے وجہ سے اس میں بھی سوزش جو گردے کے نزدیک یا گردے میں جو بریگ جالیاں ہوتی ہیں وہ بھی سوزشناک ہو جاتی ہیں جس سے گردہ اپنا سو فیصدی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جب گردہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو جسم میں ذریلے مادے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں خون میں ذریلے مادے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں مدرم ناظرین گردہ ایک ہمارے جسم کا اہم عضو ہے جو پشاب کے راستے چھوٹے پشاب کے راستے جسم سے تمام ذریلے مادوں کو خارج کرتا ہے اور خون میں جو ذریلے مادے بنے ہوں ان کو بھی یہ خارج کرتا ہے جب یہ اپنا سو فیصدی کام کرنا چھوڑ دے تو پھر لا مالا گردے میں سوزش یا گردے میں درد جو درد یک دم سے اٹھے وہ بہت ہی مریض کو تن کرتا ہے اور بہت دردناک ہوتا ہے مریض مریض پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے جو کام کاج کرنے سے بلکل رہ جاتا ہے لہذا ضروری ہے کہ اپنی صحت کے ساتھ ساتھ ہم گردے کے معاملات کو بھی اگائی رکھیں مہترم ناظرین یہ سفرائی سفرائی درد یہ سفرائی درد اشیاء کھانے سے ہوتا ہے مثلا زیادہ چاہ خوری گوشت خوری کے علاوہ چٹ پٹی چیزیں کھانے سے بھی گردہ متاثر ہوتا ہے جس سے اس کا درد شروع ہو جاتا ہے یا پتھریاں بنیاں شروع ہو جاتی ہیں لہذا ضروری ہے کہ اپنے جسم کے ساتھ ساتھ آپ گردے کی بھی حفاظت کریں اس کو بھی ایسی چیزوں سے بچائیں ایسی غزائیں کم کھائیں جو اس درد کا بیس بنیں لہذا ضروری ہے چاہ خوری اور چٹ پٹی چیزیں اور گوشت وغیرہ سے پریز کریں مہترم ناظرین اس کی غزائی لاج اس کا غزائی لاج اس طرح ہے کہ آپ شاب آور یعنی کہ تر گرم تر چیزیں کھائیں جس سے گردہ اپنے اس نظام کو بہتر بنائے اور وہ متاثر نہ ہو مثال کے طور پر پھلوں میں سب سے بہتر خربوزہ اور ادوانہ اب تو اس کا موسم نہیں ہے ہاں البتہ گرمے اور سردے کا موسم ضرور ہے وہ استعمال کریں ناشپاتی اور امرود استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کے لیے اور سبزیوں میں گاجر اور مولی بہت ہی کام کی چیز ہے گردے کے لیے گردے کی سوائی کے لیے اور گردے کی سوزش کے لیے گاجر اور مولی کا موسم بلکل آ چکا ہے لہذا دن میں اس کا بھی استعمال خوب کریں خاص کر گاجر اور گنے کا جوس گنیری بغیرہ جو چیزیں آپ پشاب آور استعمال کریں گے وہ زیادہ پشاب لانے والی اس سے گردے صفائی جسم سے خون سے گندے مادے کو ذریلے مادے کو فوراں باہر نکال دیں گے لہذا ضروری یہ ہے کہ اس کی اگائی بھی ہو مہترم ناظرین یہ درد تو ہوا سوراوی یعنی کہ گرمی کی درد گرم مزاج بالوں کیا درد اس کے علاوہ تضابیت والا صداوی درد بھی ہوتا ہے جو ہمیشہ رہتا ہے میٹھا میٹھا درد گردے میں رہتا ہے جس کے بعد پتھریاں بننیاں شروع ہو جاتی ہیں یورو کیسڈ بھی اسی مزاج میں ہوتا ہے لہذا ضروری ہے کہ آپ گزا وہ کھائیں جو آپ کو محقف ہو اپنے قریبی حکیم سے اپنا مزاج چکرا کر پھر گزای علاج کریں گزای وہ ہی کھائیں جو آپ کے لئے محقف ہو آپ کی نبض کے مطابق ہو تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے گردے کا درد زندگی باہر نہیں ہوگا مہترم ناظرین گردے کا درد کے لئے ہم نے بیشمار ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں یہاں پر صرف آپ کو گئی دینا مقصود ہے دوائی اگر آپ کو چاہیے تو ایک فون کال پر آپ کے بتائی ہوئے ڈریس پر دوائی چوی کے انٹے کے اندر اندر پہنچ سکتی ہے مہترم ناظرین ہمارے پاس اللہ کے حکم سے گردے کی پتھری کے لئے بہت ہی ٹاپ کا نسکہ ہے بہت ہی ٹاپ کی دوائی ہے جس سے چند خراکیں کھانے سے پتھری کتنی بھی بڑی ہو وہ ریزہ ریزہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے اور کر نکل جائے گی اس کے علاوہ گردے کی سوزش کے لئے بہترین چیز ہے مہترم ناظرین میں دوبارہ عرض کرتا چلوں سبزیوں میں گاجر مولی شلجم گیا توری اس کے لئے بہترین گزائیں آپ مشروبات وغیرہ بلکل چھوڑ دیں مشروبات کی جگہ گنے کا جوس سکنیری گاجر کا جوس استعمال کریں تو اس سے انشاءاللہ آپ کا درد انشاءاللہ اس سے آپ کا گردہ مضبوط اور صحت مند رہے گا مہترم ناظرین ہمارے پاس گردے کی پتھری کے لئے گردے کے درد کے لئے گردے کی سوزش کے لئے تیر بادب نسکہ ہے اگر آپ کو چاہیے تو سکرین پر میرا نمبر موجود ہے یہاں سے آپ نمبر نوٹ کر کے میں مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ چاہیے کے اندر اندر دوائی آپ کے بتائی ہوئے ڈرس پر پہنچ سکتی ہے اور انشاءاللہ مناسب ریٹ جو دوائی ہم باہر بیجتے ہیں باہر برون شہر اس دوائی کی قیمت ہم برائے نام لیتے ہیں نال بتا دواخنے پر آئیں تو اس کی قیمت زیادہ ہوگی اس کی وجہ کہ یہ آپ کے اعتماد کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اگر اعتماد مجھ پر اعتماد کیا تو دوائی انشاءاللہ آپ کے بتائیوے ڈرس پر پہنچ سکتی ہے مہترم ناظرین اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد امراضِ میدہ میدے کے امراض کے بارے میں میدے کی کمزوری زوفِ میدے کے بارے میں انشاءاللہ بہترین ویڈیو اپلوڈ کروں گا مہترم ناظرین میرے چینل کو سسکراب کریں بیل ایک بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے مہترم ناظرین دعویوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم